اقوان متحدہ کے ہیڈکورٹر میں وزیراعظم نریندر موڈی نے عالمی یوگ دیوست کی قیادت کر رہے ہیں اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ یوگ کاپی رائٹ اور پیٹنٹ فری ہے یہ ہماری پرانی ثقافت ہے اور اس کی وجہ سے دنیا ہندوستان کے ساتھ آئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے یوگا پروگرام میں کہا کہ یوگا کا مطلب ہے متحد ہو جاؤ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں 21 جون کو یوگا کا عالمی دن منانے کی تجویز پیش کی تھی عالمی یوگا دیوست منانے کے لیے ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا اکھٹا ہوئی یوگا ہندوستان سے آیا ہے یہ ہندوستان کی پرانی ثقافت ہے اور کاپی رائٹ سے آزاد ہے یہ تقریب اقامت عددہ کی شمالی لون کے گارڈن میں ہو رہی ہے اس میں انیو یوگ کے میر اقامت عددہ کی جنرل اسیمبلی کی صدر سمیت 180 ممالک کے لوگ شرکت کر رہے ہیں سلام کی شرکت کر رہا ہے And my dear friends, from all over the world, Namaskar! Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity, in this wonderful city of New York. I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. and what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about nine years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world came together to support the idea back then. Well today was very unique in that Prime Minister Modi led us in doing yoga in doing yoga at the United Nations. You would all recall that in December 2014 it was under the Prime Minister's leadership and guidance that 21st June was inscribed as International Yoga Day and therefore today it was a matter of deep, deep honor for us and for the United Nations that the Prime Minister led us in doing yoga. And I am also very happy to say that a record was also set the maximum number of yoga participants in one place took place today at the United Nations. 191 countries had registered and well the Guinness gave us this certificate which signifies that the maximum number of countries participated at the yoga day held in the United Nations on 21st June 2023. Thank you. وزیراعظم نریندر موڈی نے بدھ کو نیویوک میں ٹیسلا کے بانی اور سی ای او ایلون مسک سے ملاقات کی. یہ زوران ایلون مسک نے ہندوستان کی وزیراعظم کی تعریف کی اور کہا کہ وہ وزیراعظم نریندر موڈی کے مدعہ ہیں جو ہندوستان کے لیے صحیح چیزیں کرنا چاہتے ہیں پی ایم موڈی سے ملاقات کے بعد ایلون مسک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی وزیراعظم واقعی ہندوستان کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ٹیسلا کو ملک میں اہم سرمایہ کاری کرنے کی ترقیب دے رہے ہیں ایلون مسک نے کہا کہ میں ہندوستان کا مستقبل دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں بہت پرجوش ہوں میرے خیال میں ہندوستان کے پاس دنیا کے کسی بھی بڑے ملک سے زیادہ امکانات ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اگلے سال ہندوستان کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے گجرات کی سورج شہر میں بودھ کو منقضہ ہوئے یوگا دے پروگرام نے ایک ہی جگہ پر یوگا سیشن کے لیے سب سے بڑے اجتماعہ کا نیا گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جس میں ایک لاکھ ترے پن ہزار لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے گجرات کا ریاسی وزیر نے کہا سورت میں یوگا دے کی تقریب نے ایک جگہ پر یوگا سیشن کے لیے لوگوں کے سب سے زیادہ جمعہ ہونے کا نیا گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ورلڈ ریکارڈ کے نمائندوں نے تذدیق کی ہے کہ اس صورت میں یوگا سیشن میں ایک لاکھ ترے پن ہزار لوگوں نے حصہ لیا پچھلا عالمی ریکارڈ دو ہزار میں راجستان کے کوٹا شہر میں قائم کیا گیا تھا جب ایک لاکھ نو سو چھراسی لوگوں نے یوگا دے کے سیشن میں ایک جگہ حصہ لیا تھا یوگا دیوس کے اوسر پہ گجرات بھر میں سوا کروڑ گجراتیوں نے یوگا دن کے کارکرم میں یوگا دن کے کارکرم میں خاص طور پہ یوگا کیا آج سورت سہر میں ایک نیا وشور ریکارڈ درج کیا ہے کاریباً دیڑ لاکھ جتنے لوگوں نے سووے چار بجے سے سورت سہر کے سورت ڈموس روڑ اور وائی جنکشن کے نام سے پہچانے جانے والے روڑ پہ دس کلومیٹر کی لمبی کتار میں آج دیڑ لاکھ لوگوں نے ساتھ میں مل کے یوگا کر کے ایک نیا انٹرنیشنل ریکارڈ ستھاپیت کیا ہے آج پردان منتری شریہ نرندر موڈی جی یو این کے کارکرم کے ترق سے دنیا بھر میں یوگا کو اور پرچلی جب کرنے جا رہے ہیں تب سورت سہر اور گجرات کے لوگوں نے گجرات کے کونے کونے میں یوگا کو پہچانے کے لیے آج کے یہ کارکرم ہوں گا ہے انٹرنیشنل یوگا دے کے موقع پر کانپور کے مدرسے میں بھی یوگا پروگرام کا انقاط کیا گیا یوگا کرنے کے لیے مدرسہ پہنچے طلبہ نے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی یوگا کرتے رہیں گے بارتی جنت پارٹی کی اقلیتی موچے ونگ کی جانب سے یوگا کیام کا انقاط کیا گیا بی جی پی اقلیتی موچے کے لیڈر انس عثمانی نے کہا کہ مدارس میں یوگا پروگرام انقاط کر کے بی جی پی اس سب بھرم کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو مذہب سے نہ جوڑا جائے آیوگ کسی خاص برک کے لیے یا مذہب کے لیے نہیں ہے اسے راجنیتی طور پر لوگ دھارمی بابناوں سے جوڑتے ہیں حالانکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے اور اس پیغام سے ہمارے بچے سوست بھی رہیں گے اور یہ ایسا پیغام ہے کہ پوری دنیا نے اس کو بانا ہے تو ہمارے موڈی جی اور شریعی یوگی جی ان لوگوں نے اس یوگ کو جو لاغو کیا ہے تو پوری پورے سنسار میں میں کرتا ہوں کہ اس کی پر سنسار ہو رہی ہے اور لوگ اس کی سرانہ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا قدم تھا اور سارے لوگ مل کر اس سے جڑے نوووہ انتراشتری یوگ ڈیوست جلہ کاراگار گازیا اور حرش اللہ اس کے سب منایا گیا اس میں لگ بگ پانسو سے ادھک بندیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جس میں مہیلہ بندی اور پوروش بندی دونوں ہیں شریعی ایسپی سنگ جو پرانت سہ پرباری ہیں NCR پتانجلی یوگ پیٹ سے ان کے دوارہ یہ یوگ کاری کرویا گیا ان کی پتنی دوارہ مہیلہ بیرک میں کرویا گیا ان کے ساتھ تین یوگ پراشکشت بھی تھے جیس کے دوارہ بھی اپنا یوگ دان دیا گیا ساتھ ہی مانینی نیائلے گازیاباد سے اپر جلاج صاحب اور دو ایسی دیم فرشت مہود وقت ایک چھوٹے سے بریق کا جلد ہوں گے حاضر مہود بریق مہود بریق ساتھ بریق ساتھ بریق مہود مہود بریق موسیقی 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 فxy your nation. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities religions and backgrounds and the myriad possibilities of a diverse society I feel to the people of Manipur especially my brave sisters to lead the way آسام کئی مقامات پر رات بھر کی بارش کے بعد بدھ کی صبح سہلاب کی صورتحال تشویش ناک رہی اور ریاست کے نو ازلامے چونتیس ہزار سے زیادہ لوگ سہلاب کی زد میں آگئے آسام سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی ایس ڈی ایم اے نے کہا کہ بھوٹان میں کی شاہی حکومت نے موسم کی ایڈوائز ریچاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ آئندہ دو تین دنوں میں ملک کے الگ تھلگ علاقوں میں حلقی سے اعتدال پسند بارش کے ساتھ برالود موسم ہو سکتا ہے جو ممکنہ طور پر برحمہ پتر اور اس کے معاون ندیوں میں پانی کے سطح بڑھنے کیا باعث بن سکتی ہے گوہاتی میں آئی ایم ڈی کے علاقہ موسمیاتی مرکز نے بودھ کے لیے اورنج الیٹ اور جمعیرات کے لیے یلو الیٹ جاری کیا جبکہ دزامیہ کو کراجر میں ایک ریلیف کیمپ چلا رہی ہے جہاں چھپن افراد نے پناہ لی ہے اور چار ازلامی چوبیس اندادی مراکش چلائے جا رہے ہیں آسام ابھی تک بار کی شپیت میں ہیں گیارہ جلے ابھی تک بار سے پرابابیتی ہوا کیونکہ بار سے بجے سے کسان لوگ بہت مشکل میں ہیں کھیپ میں پانی ہیں اور ابھی ہم اپسٹیت ہیں بیشنات کی گاوپور میں تھوڑا تھوڑا بارش گی رہا ہے اس لیے بہت جگہ پلابیت ہو رہا ہے بار سے اور پھر ہم بول سکتا ہے کہ کسان لوگ جو کسان لوگ ہیں اور کسان لوگ بہت مشکل میں ہیں کھیپ میں پانی ہیں اور پوسدھن بھی سنکپ میں ہیں گلکار ہانی سنگھ کو مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے انہوں نے بدھ کے روز تہلی پولس کو شکایت درج کر آئی جس میں انظام لگا گیا کہ کینیڈا میں مقیم گینگسٹر گولڈی برار سے وائس نوٹ اور کال کے ذریعے دھمکیاں دی گئی ہے ہانی سنگھ نے کہا کہ وہ امریکہ میں تھے جب ان کے مینجر کو دھمکیاں میز کالیں آئیں جس میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہے پولس معاملی کی تحقات کر رہی ہے گولڈی برار کے نام سے وہ لوگ بول رہے ہیں اور باقی میں نے ریکویسٹ کریے سی بھی صاحب کو کہ مجھے سیگریٹی دیا اور اس کو انیسیگیٹ کر آئی تو وہ کر رہے ہیں ہانی کیا دھمکی ملی ہے مجھ بھی نہیں انہوں نے ابھی زیادہ سر نے بنا کر آئے بھی بتانے کو کیونکہ انیسیگیٹ ہونا ہے سب کچھ تو دیسیٹ کی میڈیا میں کچھ بھی نہیں کچھ پیسو کی ڈیماند کی ہے میں سب کچھ کچھ کنسل کر کے آپ سب کچھ جلدی بھی میں نے سارے سب کچھ امیدنس دیئے جو ہمارے پاس ہیں ہانی سنگھ آپ کو فیلال در لگ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ اور سنگرز کو بھی ایسے دھمکی ملی ہے میرے ساپ یہ پہلی بار ہویا ہے زندگی میں لوگوں نے بہت پیار دیا ہمیشہ اور پہلی بار ایسا کوئی تھیٹ آئے اور وہ درہ ہوا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کیا ڈرے ہوئے یہ بتائیے آپ درے ہوئے پریوار کے ساتھ پورا پریوار ڈرہ ہوا ہے موت سے اس کو ڈرنی لگتا میرے کوئی زندگی میں صرف اگی جیسے در لگتا رہا موت سے ہیدر بات کی مضافات برامل گوڑا میں زیرتامیر فلائی آور کا سلاب کرنے سے کم از کم آٹھ افراد زخمی ہو گئے یہ واقعہ صبح ساڑے تین بجے کے قریب اس وقت پیش آئے جب دس مزدور فلائی آور پر سلاب بچھا رہے تھے جس میں سمنٹ کانکریٹ کے گریڈز کے ساتھ سلاب کی حصے کے طور پر رکھے گئے لوہے کے فریم گر گئے جو مزدور گریڈز کو ٹھیک کر رہے تھے وہ بھی سلاب کے ساتھ نیچے گرے اور زخمی ہو گئے یہ فلائی آور ایل بی نگر کو ناغر جناس آگر روڈ سے جوڑنے والے سٹریٹیجک روڈ ڈیولپنٹ پروجیکٹ ایس آر ڈی پی کے حصے کے طور پر تعمیر کیا جا رہا تھا وزرداخلہ امیشہ 23 جون سے سری نگر کشمیر میں منقض ہونے والے عظیم شاہ ثقافتی میلے وطاس تھا فیسٹیول میں شرکت کریں گے تینگ روزہ فیسٹیول میں تقریباً دوہزار فنکار شرکت کریں گے جن میں ملک کے کچھ نامبر موسیقاروں سمیت پنجاب اور تملاروں کے کورنر بھی مہمانوں کی فہرس میں شامل ہے نورٹ زون کلٹرل سینٹر پٹیالا کے اہلکار اسکی آئی سی سی میں ریہرسل اور دیگر انتظامات میں مصروف ہے جو کشمیر کے سرکردہ فنکار مختلف فنپاروں میں حصہ لیں گے اور ملک کی ثقافتی ہمہانگی کو ظاہر کرنے والے خصوصی فیوجن شو ہوں گے یہ بروگرام سری نگر میں ڈلچھین کے کنارے اسکی ایسی سی ڈانوی ملک کیا جاتا ساڑھے اٹھارہ سو کلاکار صرف جمہو اور کشمیر کے ہیں اس میں ہماری جتنی بھی آٹ فوم ہے چاہے وہ ہمارا بچ نگمہ ہے چاہے ہمارا بھانٹ پاتھر ہے چاہے ہمارے داستان ہے چاہے ہمارے صوفی گائن ہے چاہے ہمارے چھکری ہے کروف ہے ہمارا ڈوگری ہے کڈ ہے اور جتنے بھی مطلب آٹ فوم ہے میں کس کس کا نام لوں ہر آٹ فوم ہم نے کوشش کیا کہ اس میں قبر ہو ایکچولی جو یہ پروگرام میں بتاستا یہ ہومنشٹر صاحب نے دیا ہے دیش کو ان کے ڈائریکشن میں ہی ہوا ہے سنسکردی مطلعہ کو کہا گیا ہے اوبیسلی جب ان کا فیسٹیول ہے تو بلکل آئیں گے جیسا ابھی کیونکہ ساری باتیں سرکار لیبل پہ ہوتی ہیں اور اس میں بہت سارے مہمان آئیں گے تم اللہ ہماری جو ہے پیرنگ سٹیٹ ہے کشمیر کی تو وہاں کے گورنر بھی آئیں گے اور گورنر پنجاب جو ہمارے نورجنل کلچر سینٹر کے چیرمن ہے وہ بھی آئیں گے اس مجھ کو تو میں بیسے دے آٹسٹ میں اس مجھ کو دیکھتا ہوں کہ دیکھئے میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں یہاں کوروگرافر ہے بھاگی چیز ہے بہت سارے لوگ ہے میں کہتا ہوں یہاں کے جتنے بھی ہمارے بگت بھائی جو ہے چہے دنبالی ہو یا آٹسٹی جتنے بھی ہے بگت والے جو ہیں ان کا بھی الگ ایک فوک ڈنگ ہے یہاں گوجری ہے پہاڑی ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے انہوں نے سب کو بلا کے لائے ہے یہاں اور اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ دن بہ دن دے بڑے ترکی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کے ترکی بہت سا ہم لوگوں نے اب ترکی کی راہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سو بھاگے ملا ہے میں رکھو کہ اینڈ زیٹ سی سی کے دوارہ کہ میں ایک اس خوبصورت پرستطی کو کوریگرائف کروں جس میں چھے الگ الگ گروپ ہیں جمہو کشمیر کے اور ڈیڑھ سو کلاکار سے اوپر کلاکار ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک یونیک کانسپٹ ہے جو پورے کشمیر کی سندرتہ کو ہم اس ایک منچ پر لے کے آ رہے ہیں اور جو لائیو میوزک ہے اور جس طریقے سے ہر ایک پرستطی یہاں پر لے کے آئے ہیں اور میرا کام ہے کہ اس کو ایک سوٹر میں جوڑنا اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا ایک اپرچنیٹی میری لائف میں کوئی نہیں کتنے خوبصورت وادیوں کی بیچ میں ایک خوبصورت پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے وادی کشمیر اندنو شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے کل سٹرین اگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تیس ڈگری سیلشیس ہو گیا تھا گرمی کی اس لہر سے مقام لوگوں کے ساتھ سیاہوں کو بھی مشکلات ہے اور دن کے وقت سڑکیں اور بازار ویرہ نظر آ رہے ہیں پارا چڑھتے ہی لوگ آئس کریم کی دکانوں کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو ڈل جھیل میں نہاتے دیکھا گیا تپش سے بچنے کے لیے لوگ خود کو تھنڈا رکھنے کے لیے طریقے دھونڈ رہے ہیں ادھر میں کا مصمیات نے تئیس جون سے ہیٹ ویو سے کچھ راحت ملنے کی بیشنگوئی کی ہے جی بلکل کافی دنوں سے ویدر ڈرائی ہے اور ایسے میں جون میٹ جون کے اس پاس ہم چل رہے ہیں تو ویدر جو ہے ابھی لال اکانٹی تھا تک رہی رہنے کے چانسے سے لیکن کچھ ایک جگہوں پہ جو تھنڈر شہر ہوتے ہیں اس کو ڈلاو نہیں کر سکتے ہیں باقی جو تیمپریچر ہے پوکل یہاں پہ 33.3 کے آس پاس تھا باقی جگہوں پہ بھی آلماس 30 سے اوپر تھے ایکسپٹ ہیل سٹیشنز اور جمہو ریجن میں بھی لگ بک 38 کے آس پاس تھا تو ابھی جو گرمی ہے وہ برقرار رہے گا لگ بک 23rd جون تک 24th سے جو ہے موسم امومن بارشوں کے چانسز پہ انٹرمیٹنٹ لائٹو موڈرے رین اور تھنڈر شہر کچھ ایک جگہوں پہ خاص کر جمہو ریجن کے اندر انٹرنس شہر پہ بھی چانسز ہیں خاص کر 25 27 سٹی 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 دوران تو جو گرمی ہے اس کا جو تھوڑا سا لوگوں کو راحت ملے گا ڈیو سائیڈل میں بھی بہت چیل پیل ہوتی تھی بہت سارے لوگ ہوتے تھے آپ سے جاننا چاہیں کہ کل سیزن کا ہوتیس ڈی ریکارڈ کیا گیا تھوڑا اس کے حالے سے بتائیے کچھ گرمی تھی کل سے کل سے گرمی لگات آپ چل گئے جی سب ایسے گرمی تو بہت تھی ہوتیس ڈی تو گرمی بھی تھی بہت زیادہ جیسے کہ ہم دیکھ ہی رہو سینہ ہو رہا مطلب ایسے تو بینہ فین کے بندہ رہ نہیں سکتا بھی کشمیر میں فین تو یوز کرتے نہیں کہ آج بھی مطلب پہلے یوز نہیں ہو دیکھے اچانک سے فین ایسی اگرہ چالی اگر دیا لوگوں نے تو گرمی تو بڑھ گی یہ بہت زیادہ میں یہی کہنا چھاتی ہو جو جو اتنی پوپولیشن بڑھ لی اتنا گروپلایزیشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں کا بھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہے گرمی رہتی ہے وہاں کی گرمی اور یہاں کی گرمی میں کیا فرق بہت زیادہ فرق نہیں ہے میں ایکسپیکٹیشن لے کے آئی تھی کہ یہاں پہ تھنڈ ہوگی بہت ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہویا یہاں بیسے ہی ہے جیسے ہمارے لپنوں میں تھوڑوں سے باریش پر گرہ ہو جاتی ہے تو بھی ایسا ہی موسم ہو جاتا ہے جیسا یہاں جو کشمیر بورڈ آف سکول ایڈکیشن کے حالی نتائج میں جسپانی طور پر کمزور بچوں نے بھی اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا بچ بیار نتاغ میں زیباپا ایڈکیشن انسٹیوٹ میں زیر تعلیم یتیم بھائی بہن اس کی ایک مثال ہے حسن پراباغ کے محمد احسن اور بسمان جان نامی بھائی بہن قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دونوں نے بہتر اور اٹھتر فیصد نمبرات سے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی انہوں نے بات ثابت کر دی کی انسان کی لگن اور محنت کے ساتھ ارادوں کی بختگی سے ہر مشکل پر سقط پائی جا سکتی ہے سماج کارکن جاوید احمد ٹاک کے نگرانی اور سرپرستی میں ان دونوں تارب علموں نے یہ امتحان پاس کیا ان کے اس کامیابی سے ایسے لوگوں کے لیے ایک امیسار بن گئی ہے جو زندگی سے کسی نہ کسی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں چھوٹے ہی تھے اس وقت جب ہمارے ماں باپ ماں مر گئی اور باپ بھی گزر گئے جاہا ایڈمیشن کیا جاہید سر نے ہماری مدد کی اس ایڈمیشن میں انکہ ہی ایڈمیشن تھے اور پھر ہم نے یہاں سے پڑھائی شروع کی فرشت سے اور ٹینت تک کھوچے اور میرا ماں باپ اس دنیا سے چال بسا اور پھر ہم یہاں پڑھنے آئے گی زیبا پا ان شوٹ آف ان کلوسیو ایڈوکیشن تو پھر ہم نے یہاں فرسٹ سے تعالیم حاصل کی اور یہاں تک پہنچے ٹینت پھر ہم نے یہی پاس کی ان کے دونوں والدائن جب چلے گئے اس دنیا سے تو زمواری ہم پہ بہت زیادہ آگئی اور خوشی اس لئے ہوتی ہے آج کہ ہم نے کچھ حد تک ایک پرسن دو پرسن وہ زمواری نبائی آج دسویں کلاس میں آگئے تو ہم امید کرتے ہے کہ یہ اعلی تعلیم حاصل کرے اور اپنے آپ کو ثابت کرے کہ یہ بھی کانٹریبیوٹرز ہے اس سٹیٹ کے اس جمہ کشمیر کے دوسرا میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں جو کوئی تگوئے اور سماعت سے محروم ہیں ان کے لئے ایک اچھا سا تعلیمی جو نظام ہونا چاہیے تحصیل لیول سے سکول اور جو ہمارے بولوچن میں فی الحال اتنا ہی آپ بنے رہے نیوزرین جمہ کشمیر داخی ماجل کے ساتھ آدھا